فَرَوْغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْجَمِينَ ترجمہ ایک انتو ررفان تو لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے تفسیر سراطل چنان جب بطوں نے بلکل کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ میں کل ہارا اٹھایا اور ان بطوں کو مارنے لگے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے بطوں کو مار مار کر پارا پارا کر دیا اس واقعی کی تفصیل سرہ انبیاء آیت نمبر 57 اور 58 میں بیان ہو چکی ہے فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ تو کافر اس کی طرف آئے جب کافروں کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بہت جلد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم تو ان بطوں کو پوجھتے ہیں اور تم انہیں توڑتے ہو قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا تفسیر سرات الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ گفتوگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے فرمایا کیا تم ان بطوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور جو خالق ہے وہی در حقیقت عبادت کے لائق ہے جبکہ مخلوق کسی طرح بھی عبادت کی مستحق نہیں قَالُ بْنُو لَهُ بُنِيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ترجمائے کنجر عرفان قوم نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو تفسیر صراط الجنان حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پایا تو کہنے لگے کہ اس کے لیے پتھر کی لمبی چوڑی چار دیواری بناو پھر اس کو لکڑیوں سے بھر دو اور ان میں آگ لگا دو یہاں تک کہ جب آگ زور پکڑ لے تو پھر انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دو چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے چوش و خروش سے حصہ لیا جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی تو اس کے شولے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس کی طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تپش سے جل جاتا تھا جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اس وقت آسمانوں زمینوں پہاڑوں اور فرشتوں نے فریاد کی اے اللہ عز وجل تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہے اگر وہ تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرنا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی اے اللہ عز وجل تو واحد ہے اور میں زمین میں واحد ہوں اور زمین میں میرے علاوہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرے مجھے اللہ تعالی کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے تب اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا یا نارکونی بردن وسلاما علی ابراہیم اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا نوٹ اس واقعے کی بعض تفصیل سورہ ایمبیاء کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ کی تفصیل میں گزر چکی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم